اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی تو کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹرز کے لیے ہومیٹ بلیچ جس کے استعمال سے آپ سردیوں میں اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو ڈاک ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ نہ صرف ہاتھوں کی ڈاکنس کو دور کرے گی بلکہ آپ کے ہاتھوں کو بہت ہی سوفٹ بھی کرے گی اس ریمیڈی کے ایک ہی دفعہ کے استعمال کے بعد آپ لوگ کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کتنے اچھے اور بہترین زلٹ آپ لوگوں کو ملے ہیں چلتے ہیں اس ریمیڈی کی طرف اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہوگا رائس فلوڈ، اینو بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ جو بھی آپ لوگوں کو آسانی سے ایویلیبل ہو اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ایلویڈا جل ایلویڈا جل آپ لوگ گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں مارکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو مل جائے وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایلویڈا جل کو ایک سے دو منٹ تک مکس کرنے سے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی رائس فلوڈ، چاولوں کو پیس لیں گے اور اس کو چھاند کے اس کا پاودر بنا لیں گے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون میں نے رائس فلوڈ لیا ہے یہ ہاتھوں اور پیروں کے لیے بنا رہی ہوں میں آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ایلویڈا جل کے اندر رائس فلوڈ کو یعنی چاولوں کے ہاتھے کو اچھے سے مکس کر لیں گے رائس فلوڈ آپ کی سکن کے لیے انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن سے رنکلز کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ایلویڈا جل کا استعمال آپ کی سکن سے سن بن کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو ڈیپلی موسٹرائز اور سمودھ بھی رکھے گا ایلویڈا جل کی اندر چاولوں کا آٹا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ تاکہ یہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے میں نے یہاں پر بکری کا دودھ لیا ہے اب تو درماٹولیجسٹ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ گوٹ ملک ہماری سکن کے موسٹرائز لیول کو انکلیوڈ کرتا ہے اور ہماری سکن سے ایکنی رنکلز فائن لینڈ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے باقی رہی بات سکن وائٹننگ کی تو وائٹننگ کے لیے بکری کا دودھ سہرے فیرست ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیسٹ کا ٹیکسچر کچھ کریمی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اینو اینو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے اینڈ میں ڈالیں گے چھوٹا سا ساشے ہے اینو کا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سے اینو کا پاودر جو ہے وہ نکل آتا ہے بیس روپے کا میرا خیال ہے یہ ہوگا تو پورا چھوٹا ساشے اینو کا ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے اندر بابلز بننے شروع ہو جائیں گے اب ہم اس کریم کو اس پلیچ کو تب یوز کریں گے جب پراپر اس کے اندر سے بابلز ختم ہو جائیں گے پھر ہم اس کو استعمال کریں گے اس پلیچ کو آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر یوز کر سکتے ہیں چاہے گھٹنوں پہ کریں چاہے آپ لوگ کونیوں پہ کریں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے جہاں آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کریم کا لیپ کر لینا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پیروں پر اور اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریبا یہ دس منٹ کے اندر ڈرائی ہوگی دس منٹ کے بعد یہ بلیچ آپ کے ہاتھوں کے اوپر اچھے سے ڈرائی ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس طرح سے رب کرتے ہوئے اس بلیچ کو اپنی باڈی سے اتار لینا ہے اور تھنڈے پانی سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو اچھے سے دو لینا ہے اس کے بعد کوئی سا بھی موسٹرائزر آپ لوگ لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی ڈرکنس کی لیئر بنتی ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی موسٹرائز ہو کے نرم ہو جائے گی بہترین ریزلٹ کے لیے آپ لوگوں کو پوری سردیاں اس بلیچ کو استعمال کرتے رہنا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو صرف ویک میں ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے یقیناً آپ لوگوں کو آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ بلکل فری ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھیے گا